بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سسٹر اس کچن یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آج ہمارے کچن میں ہم آلو کے خستہ سمو سے بنانے کی ریسپی آپ کو بتائیں گے جو کہ بہت ہی آسان اور جلد بن جائے گی بلکل بزار جیسے سمو سے بنانے کے ایکسپرٹ بنانے جا رہے ہیں ہم آپ کو تک کہ آپ بھی ایکسپرٹ ہو جائیں بزار جیسے سمو سے بنانے کے اپنے گھر والوں کو پشکر سکیں رمضان مبارک میں تو چلی چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی کی طرف ریسپی کے انگریڈینز میں آپ کو بتا دوں میدہ ہم نے لے لیا ہے 500 گرام اور کیونکہ ہمیں ان سمو سے کے ساتھ خستہ سمو سے کے ساتھ آپ کو ایک گرین چٹنی بھی بتائیں گے جو کہ سمو سے کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کے لیے ہمیں چٹنی کے لیے ہرہ دھنیا ہم نے آدھی گھٹی لے لیا ہے اور چار جوے میں نے لستن لیے کیونکہ میرے پر چھوٹا والا لستن ہے دیسی والا اس لیے میں نے چار پانچ جوے لیے بس دو آدھر تھری بھرچے لے لیے میں نے اور لستن جوے ہم نے چھلکے سمیت ڈالنے ہیں اس میں چھلکوں سے زائقہ اچھا آتا ہے چھلکوں سمیت لستن سے آپ چٹنی بھی سیئے یہ تر سمو سے کے آلوم میں ڈالنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مسالوں کی ضرورت نہیں ہے ایک ٹی سپون میں نے زیرہ اور سابو دھنیا ملا کے تھوڑا سا بھون کے اسے کوٹ لیا ہے ایک ٹی سپون میں پاس پورا ہاف ٹی سپون میں پاس ہے نمک کوٹر ٹی سپون میں نے لے لیے حلدی ایک ٹی سپون ہی میں نے لیے کٹی بھی مرچے یہ سمو سے کے آلوم میں جائیں گے چار سے پانچ اداد آلوم بوائل کر کے ہم نے رکھ لیے یہاں پر چار سے پانچ اداد آلوم ہمارے بوائل ہوئے میں اور چٹنی کے لیے ہمیں تھوڑی سی املی کی ضرورت ہوگی تو ہم نے املی بھگو کے رکھیں املی کا پلپ جائے گا گرین چٹنی میں یہ بہت ہی مزیدار چٹنی بنتی ہے بنا کے آپ رکھ لیجئے سموزوں کے ساتھ رول کے ساتھ جاتی ہے میدے میں ہم ڈالیں گے کیونکہ ہم آباس 500 گرام ہیں تو ہم اس میں چار ٹی سپون گھی ڈالیں گے میں گھی ہی ڈالوں گی آپ بھی گھی اس کیجئے گا آپ بھی گھی ہی اس کیجئے گا کیونکہ گھی سے سموزے رول میں نے آپ کو بتایا تھا نمک پاری سب خستہ جو ہوتے ہیں کچوریاں تو وہ گھی کا ہی کمال ہوتا ہے اگر آپ گھی نہیں ڈالیں گے سموزے خالی آئل میں فرائے کر لیا آپ نے تو بہت آپ بنا کے تو رکھ دیں گے خستہ دیکھیں گے لیکن اس کے بعد سوفٹ ہو جائیں گے تو یہ ایک ٹیپ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ بزار کے سموزے کیوں خستہ رہتے ہیں دیکھتا ہے کیونکہ اس میں گھی شامل ہوتا ہے فرائنگ میں بھی گھی اگر کونٹیٹی میں آپ آئل استعمال کر رہے ہیں تو ہاف کونٹیٹی میں آپ کو گھی ڈالنا بڑھے گا تب ہی آپ کے سموزے بزار جیسے بنیں گے سموزے رول کچوریاں جو بھی اب ہم اس میں ہس بزائے کا نمک ایڈ کر دیں گے میدے میں گھی ڈالنے کے بعد میدے میں ایسے اچھے سی مکس کر لیں گے اب ہم اسے نورمل ٹیپ آرڈر سے گون لیں گے اس کا ڈو ہمیں ہارڈ تیار کرنا ہے سموزوں کا سوفٹ نہیں ہونا چاہیے ہارڈ ڈو ہمیں ریڈی کرنا ہے دو بلکل ریڈی ہو گئے دیکھیں سبتے اب ہم اسے ڈھک کر دکھ دیتے ہیں جب تک ہمارا ڈو ریڈ تیار ہوگا تھوڑا ریسٹ ملے گا اس کو جب تک ہم سموزوں کے آلو کو ریڈی کر لیتے ہیں آلو ہم نے میش کر لیے سارے اب جو ہم نے ڈرائے مسالہ آلو میں ڈالنے کے لیے لیا تھا کٹیوی مرچے زیرا ساپتھنیا کٹاوہ نموہ خلدی اس میں ڈال دیں گے پین لے لیا ہم نے اس میں ایک ٹیپل سپون کی تریب آئل ڈالا ہے بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا آئل چاہیے ہمیں اب یہ سارے آلو اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا آلو کو بس پرائے دن رہے ہم نے دیکھیں ہمارا مکس ریڈی ہو گیا بس دو منٹ کے اس کو کھولنا ہے ہم نے اور ہرہ دھنیا اس میں ایڈ ہم اس لیے ابھی نہیں کریں گھرہ میں ہرہ دھنیا خراب ہو جاتا ہے سارا جب تھوڑا یہ ٹھنڈا ہوگا پھر آپ اس میں ہرہ دھنیا چامل کریں گے یہ دیکھیں بس ہو گیا ہے ریڈی پیم آف کر دیں گے اس کو تھنڈا کر لیں گے ہمیں گرم کر لیں گے ہمیں سموسوں کو دیفرائی کرنا ہے جب تک ویرز ہم نے کڑھائی رکھی ہے اس میں تھوڑا ہم نے آئیل استعمال کھے اور زیادہ ہم نے گھی ڈالا ہے جب تک یہ گرم ہوتا ہے تب تک ہم سموسوں کو ریڈی کرتے ہیں یہ دیکھئے میدہ بھی ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اس کو تھوڑا ریچ پری جاتا آلو تھنڈے ہو گئے سموسوں کے تھوڑا سا ہرہ دھنیاں ایٹ کریں گے بس آلو آلے سموسے بنانے کے لیے ہم اس طرح سے پیڑے تیار کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو بیل لیں گے کیوئرز اس شیپ میں ہمیں سموسوں کی روٹی کو بیلنا ہے آوویل شیپ میں اور ہم اس کو سینٹر سے کٹیں گے اسی طرح سے ہم باقی بھی ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے ہاف جو کٹا تھا اس کو اس طرح سے لے لیں گے اور اس کو یوں ٹرن کریں گے اور اس پہ پانی لگائیں گے اس سائٹ پہ یہ دیکھیں اور یہ اللہ سب اس کے پر کر دیں گے یہ پاکٹ بن جائے گا دیکھیں اس طرح سے کوئی مشکل نہیں ہے آلو کے سموسے بنانے یہ دیکھیں اس طرح سے پاکٹ بن گیا اب ہم اس کے اندر آلو کی پھلنگ کریں گے یہ دیکھیں آلو اس میں بھر لیا ہے پھر سے در کناروں پہ پانی لگائیں گے تھوڑا سا اور اس کو اس طرح سے بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا آلو پا سموسہ ریڈی اب میں ایک اور آپ کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے ہم نے یہ لیا ایک پاکٹ اس کا اس کو یوں ٹرنگ کرا اس میں پانی لگایا اس کو جوائنٹ کرا اس کے ساب یہ دیکھیں جڑ گیا یہ اس طرح سے اس کا پاکٹ بن گیا اس کو ہاتھ کے پر رکھیں گے دیکھیں یہ بھی ریڈی ہو گیا دیکھیں آئل چیک کر لیتے ہیں ہمارا گھی چیک کر لیتے ہیں کتنا گرم ہے ہمیں بہت زیادہ گرم نہیں چاہیے دیکھیں بس ہی ہلکہ ہلکہ بابل آرہا ہے ہمیں اور لو کر دینا ہے فلم اور لو فلم پی پرائے کریں گے ہم سموں سو یہ دیکھیں دیکھیں پھو گئے یہ پورے اور بہت زیادہ آئل گرم نہیں یہ ہمارا ہلکہ ہلکہ بابل آرہے اور یہ اس کے لیمپیز کو پھرائے ہونے دیکھیں سموں سے گولڈن ہونے لگے بس تھوڑا سا کلر اور آئے گا ان میں پھر ہم ان کو نکالیں گے آئے گھرم گرمہ گرم کرسپی سموں سے آلو کے سموں سے ریڈی ہیں بزاروں والے کلر دیکھیں کتنا اچھا گولڈن آئے سب دیکھیں سب ریڈی ہو گئے آلو اگر ویڈیو پسند آرہی تو لائک اور شیئر کیجئے دیکھیں کرسپی سموں سے بلکل ریڈی ہیں ان سموں سے شکل دیکھیں کوئی کہے گھر کے سموں سے بنے ہو گرمہ گرمہ ابھی بھی اتاریں آپ کے سامنے کرسپی سموں سے ریڈی ہیں ان کی دیکھیں ٹوک دیکھیں ان دیکھیں کوئی بھی نہیں بولے آپ کو کہ آپ نے گھر میں بنائیں ضرور ٹرائے کیجئے گا گرین چٹنی کے ساتھ سارف کر دیکھاتے آپ کو لیجیے ویورز مزیدار خستہ آلو کے سموں سے ہمارے ریڈی ہیں گرین چٹنی کے ساتھ اگر آپ چاہیں دہی بزار شامل کر سکتے رمضان شریف کی سپیشل ریسپی ہے آپ بنائیے گا ضرور انشاءاللہ سارے گھر والوں کو پسند آئی گی تو چلی چلتی ہوں پھر انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے قدمت میں حاضر ہوں جو کہ بہت جلد اور آسانی سے بن جائے